یہاں آپ کو بتائیں ایران کی شہر یزد میں پاکستانی زائرین کی بس کو حادثے میں بتیس افراد جانباہک لارکانہ سے جانے والی زائرین کی بس کو ایران کی شہر یزد میں حادثہ پیش آیا ذرائع کے مطابق بس میں اکاون زائرین سمیت رپن افراد سوار تھے کافلہ سالار کے مطابق بس میں سوار دس زائرین کا تعلق زلہ خیرپور میرس چھے کا کشمور اور دیگر کا تعلق لارکانہ سے ہے کافلہ دو بسوں پر مشتمل تھا ایک بس پاسپورٹ اور ویزا میں کچھ تقنیقی مسئلے کے باعث باکران سرحدی پٹی رمضان میں تھی مزید افصالات جانتے ہیں لارکانہ سے نمائندہ سنو نیوز عبدالفتہ اوڈو سے جب عبدالفتہ بتائے گا اس افسوسناک حادثے کے حوالے سے کیسے پیش آیا جی بالکل لارکانہ سے زائرین کو لے کر ایران جانے والی بس کو اوڈیان کا شہر یزد میں حاصل پیش آئے اب تک اطلاع کے مطابق کم سے کم بتیس زائرین کی شہادت کی تصدیق ہو چکی ہے جانبہ کو ہونے والوں میں دس زائرین کا تعلق زلہ خیرپور میرے سے ہے جبکہ شے کا تعلق زلہ کشمور کندرکورٹ سے جبکہ باقی کا تعلق زلہ لارکانہ کے مختلف شہر سے ہے بدنسی بس میں دو ڈرائی وائر سمیت تھے تریپن جو زائرین تھے وہ سوار تھے بدنسی بس کو حادثہ مبینہ طور پر بریک فیل ہونے کی وجہ سے پیچ آیا لارکانہ سے سو زائرین کو دو بسوں میں سوار ہو کر ایران کے لیے روانہ کیا گیا تھا ایک بس کو ایران کے شہر رمضان میں پاسپورٹ اور ویزا اور تیکنی کے مسئلے کے باعث رکا گیا جبکہ بدنسی بس کو آگے کے لیے روانہ کیا گیا زخمیوں میں بتا جاتا ہے زیادہ کے حالے جو تشویش ناک ہے اور مزید حلاکتوں کا خط شابی ہے جو زخمی ہیں وہ اب خطرے سے باہر ہیں یا پھر ٹھیک ریکور کر لیں گے جی بالکل جو زخمی ہیں ان میں زیادہ تر بتا جا رہا ہے ان میں زیادہ تر جو ہے ان کی حالت تشویش ناک ہے اور زیادہ تر جو ہے ان کو تلیم دادی گئی اور جو زخمی ہیں اور جو حلاک ہو گئے ان کو جو قریب اسپطال میں منتقل کیا گیا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ عبدالفتہ اوٹو اس تفصیل کا اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ایران کے شہر یزد میں پاکستانی زائرین کی بس کو حادثے میں بتیس افراد جانبہک لڑکانہ سے جانے والے زائرین کی بس کو ایران کے شہر یزد میں حادثہ پیش آیا ہے ذرائع کے مطابق بس میں اکاون زائرین سمیت ارپن افراد سوار تھے کافلہ سالار کے مطابق بس میں سوار دس زائرین کا تعلق زلہ خیرپور میرس چھے کا کشمور اور دیگر کا تعلق لڑکانہ سے ہے کافلہ دو بسوں پر مشتمل تھا ایک بس پاسپورٹ اور ویزا میں کچھ تقنیقی مسئلے کے باعث پاک ایران سرحدی پٹی رمضان میں تھی